موسیقی 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 پر بھی وشیس جھوڑ ہے کوشش یہ ہے کہ دیش کے میڈیکل کالیج اور جلہ اسپطالوں کو آکسیجن جنریشن کے معاملے میں سیلپ سفیجن بنایا جائے اس لیے ابھی ایک سو سانٹ سے زیادہ نئے آکسیجن پلانٹس کے نیرمان کی پرکریہ آلیڈی شروع کی گئی ہے پی ایم کیر پھن سے دیش کے الگ الگ اسپطالوں کو ہزاروں نئے وینٹی لیٹرز ملنے بھی سنیشت ہوئے ہیں وینٹی لیٹرز کے لیے پی ایم کیر پھن سے دو ہزار کروڑ روپے آلیڈی سوکروت کیے گئے ہیں ساتھیو کورونا کے مقابلے کے بیتے آٹھ دس مہنے کے انبھاؤں کے بعد دیش کے پاس پریابٹ ڈیٹا ہے کورونا کے منجمنٹ کو لے کر ایک بیعاپک انبھاؤں ہے آگے کی رنڈیتی بتاتے سمیں ہمیں بیتے کچھ مہینوں کے دوران دیش کے لوگوں نے ہمارے سماج نے کیسے ریک کیا ہے کیسے ریسپونڈ کیا ہے مجھے لگتا ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا تکہ کورونا کیا دوران بھارت کے لوگوں کے بھیوار بھی ایک طرح سے چرنوں میں رہا ہے اور جگہ پہ الگ لگ رہا ہے جیسے ہم موٹا موٹا دیکھیں تو پہلا چرن تھا بڑا ڈر تھا خوف تھا کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کی اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا اور پوری دنیا کا حیال تھا ہر کوئی پینڈیمک میں تھا اور اسی حساب سے ہر کوئی ریک کر رہا تھا ہم نے دیکھا پرارم میں آتمتیا تک کی گھٹنا گھٹی دی پتہ چلا کہ کورونا ہوا تو آتمتیا کر دی اس کے بعد دیری 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 دوسرا چرن آیا دوسرے چرن میں لوگوں کے مند میں بھائی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے سندے بھی چھوڑ گیا ان کو لگنا کہ اس کو کورونا ہو گیا مطلب کچھ گمبیر باپلا ہے دور بھاگو ایک پرکار سے گھر میں سے بھی نفرت کا ماحول بن گیا اور بیماری کی وجہ سے سماج میں کٹنے کا ڈر لوگوں کو لگنے لگا اس کارن کرونا کے بعد کئی لوگ سنکرمن کو چھپانے لگے ان کو لگا کہ یہ تو بتانا نہیں چاہیے سماج میں میں کٹ جاؤں ہوگا اب اس میں سے بھی ہم دیری دیری سمجھے لوگ بھاگ آئے تیسرا چرن ہوں سور ہوا اور تیسرے چرن میں لوگ کافی حد تک سنبھلنے لگے اب سنکرمن کو سوکار رہے گے لگے اور ایناؤس بھی کرنے لگے مجھے تقلیب ہے میں آئیسولر کر رہا ہوں میں کورونا ٹائل کر رہا ہوں آپ بھی کر یہ جو ایک پرکار سے لوگ بھی اپنے آپ لوگوں کو سمجھانے لگے لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں میں ادھے گمبرتہ بھی آنے لگی اور ہم نے دیکھا کہ لوگ ایلیٹ بھی ہوتنے لگے اور اس تیسرے چرن کے بعد ہم چوتھے چرن میں پہنچے جب کورونا سے ریکووری کا ریڈ بڑھا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ وائرس نقصان نہیں کر رہا ہے یہ کمجور ہو گیا ہے بہت سے لوگ یہ بھی سوچنے لگے ہیں کہ اگر میمارہ ہو بھی گئے تو ٹھیک ہو جائیں گے اس وجہ سے لا پروائی کا یہ سٹیج بہت بڑا ویاپک ہو گیا ہے اور اس لیے میں نے ہمارے تیوہاروں کے شروعات میں ہی سپیشلی راشت کے نام سندیز دے کر کے سب کو ہاتھ جوڑ کر کے پراتھنا کی دیکھ بھائی ڈیلائی مت بھرت کیے کیونکہ کوئی ویکسین نہیں ہے دبائی نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچائیں ہم ہر ایک کو کیسے اپنے اپنے آپ بچائیں اور ہماری جو گلتیاں ہوئی وہی ایک خطرہ بن گیا تھوڑا ڈیلائی آگئی اس چونتھے چرن میں لوگوں کو کرونا کی گمبیرتہ کے پرتی ہمیں پھر سے جاگرک کرنا ہی ہوگا ہم ایک دم سے ویکسین پر سپ تو جس کو کام کرنا ہے کریں گے ہمیں تو کرونا پر ہی فوکس کرنا ہے ہمیں کسی بھی حالت میں ڈیلائی نہیں برتنے دیلی ہیں ہاں شروع میں کچھ بندن اس لئے لگانے پڑے تھا کہ بیوپستہیں بھی وکسیت کرنی تھی لوگوں کو تھوڑا educate بھی کرنا تھا اب ہمارے پاس ٹیم تیار ہے لوگ بھی تیار ہیں تھوڑا آگرہ رکھیں گے تو چیزیں سمل سکتی ہیں جو جو چیز ہم تیار کریں اس کو جرہ implement کریں اور ہمیں آگے اب کوئی بڑھے نہیں اس کی چندہ جرور کرنی ہوگی کوئی نئی گڑ بڑے نہ ہو آپتہ کے گہرے سمندر سے ہم نکلے ہیں یہ ہم مان کے چلے جی ترہاں بڑا دیج دنیا مانتی تھی کہ بھارت تو نہیں سمل پائے گا آپتہ کے گہرے سمندر سے ہم نکل کر ہم کنارے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم سبھی کے ساتھ وہ پرانی جو ایک شیر سائری چلتی ہے ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری کسٹی بھی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا یہ ستھی ہمیں نہیں آنے دینی ہے ساتھوں آج ہم دنیا پھر میں دیکھ رہے ہیں کہ جن دیشوں میں کرونا کم ہو رہا تھا آپ کو پورا چارٹ بتایا کیسے تیجی سے زنگرمان پھیل رہا ہے ہماری یہاں بھی کچھ راجیوں میں یہ ٹرین چنتاجرک ہے اس لئے ہم سبھی کو شاہسان پرشاہسان کو پہلے سے اتھک سترک رہنے کی ضرورت ہے ہمیں ٹرانسمیشن کو کم کر لے کے لئے اپنے پریہاسوں کو جرہ اور گتی دینی ہوئی ٹیسٹنگ ہو کنفرمیشن کونٹیک ٹیسنگ ڈیٹا ان ساری جوڑی کسی بھی طرح کی کمی کو ہمیں سروچ پراشکتہ دیتے ہوئے اس کو ٹھیک کر رہا ہوگا پوزیٹیوٹی ریٹ کو پانچ پرسن کے دائرے میں لانا ہی ہوگا اور میں مانتا ہوں چھوٹی چھوٹی کائیوں پر کہیے ایک کیوں بڑا آدھا کیوں بڑا ہم راجے کے سکیل پر چرچہ کرنے کے بجائے اب جتنی لوکلائز چرچہ کریں گے شاید ہم ایڈریس جلدی کر پائیں گے دوسرا ہم سب نے انبھاک کیا ہے کہ آرٹی پی سی آر ٹیسٹ کا انبھاک بڑھنا چاہیے جو گروما ایسولیوٹر مریج ہیں ان کی مونیٹرنگ جانتا بہتر طریقے سے کرنی ہوگی آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر وہاں تھوڑی بھی ڈلائی رہی تو مریج بہت گمبیل ستی میں اسپتہ لاتا ہے پھر ہم بچا نہیں پاتے ہیں جو گاؤں ہیں کمیونٹیٹی کے سر پر ہیل سینٹر ہیں ان کو بھی ہمیں زیادہ ایکپیپ کرنا ہی ہوگا گاؤں کے آس باز بھی انفرسکٹر ٹھیک رہے آکسیجن کی سپلائی پریابت رہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا ہم لوگوں کا لکش ہونا چاہیے کہ فیٹلیٹی ریٹ کو ایک پرتیسر سے بھی نیچے لائے اور وہ بھی میں نے جیسے کہا چھوٹے چھوٹے علاقے میں دیکھا جب یہ ایک مرتی ہوئی کیوں ہوئی جتنا اتنا فوکس کریں گے تب ستی کو سمال پائیں گے اور سب سے بڑی بات جاگروپتہ اپیانوں میں کوئی کمی نہ آئے کرونا سے بچاو کے لئے جو جنوری میسیجنگ ہے اس کے لئے سماج کو جوڑے رکھنا ہوگا جیسے کچھ سمئے پہلے ہر سنگٹن ہر پرفائیوی ویکٹی کو ہم نے اینگیج کیا تھا انہیں پھر ایکٹیو کرنا ہوگا ساتھوں آپ بھلی بھاندی پریچیت ہے کہ کورونا کی ویکسین کو لے کر انٹر نیشنلی اور نیشنلی کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں آج دنیا میں بھی اور دیش میں بھی جیسے ابھی آپ کو پریزنٹیشن میں پورا ڈیٹیل بتائے گیا کریب کریب آخری دور پر ویکسین کے کام پہنچا ہے بھارت سرکار ہر ڈیولپنٹ پر باریکی سے نظر رکھے ہوئے ہیں ہم سب کے سمپرک میں بھی ہیں اور ابھی یہ تیہ نہیں ہے کہ ویکسین کی ایک ڈوز ہوگی دو ڈوز ہوگی یا تین ڈوز ہوگی یہ بھی تیہ نہیں ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی اس کی قیمت کتنی ہوگی یہ کیسے ہوگی یعنی ابھی بھی ان ساری چیزوں کے سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ جو اس کے دنیا میں جس پرکار کی کارپوریٹ ورل بھی ہے ان کا بھی یہ کمپیٹیشن ہے دنیا کے دیشوں کے بھی اپنے اپنے ڈیپلومیٹک انٹرس ہوتے ہیں ڈوز ہو سے بھی ہمیں انتجار کرنا پڑتا ہے تو ہمیں یہ ان چیزوں کو ویسوک سندر میں آگا پڑنا پڑے گا ہم انڈین ڈیولپرز اور مینیفیکٹر کے ساتھ بھی ہماری جو بھی ٹیم کام کر رہے ہیں یہ پوری طرح سمپرک ہے گلوبل ریگولیٹرز اندیشوں کی گورنمنٹس ملٹیلیٹر انسٹیٹیوشن اور ساتھی انٹرنیشنل کمپنیز سبھی کے ساتھ چتنا سمپرک بڑھ سکے جتنی ڈیول ٹائم کامیونکیشن ہو اس کے لیے پورا پریاست ایک بیوستہ بنی ہوئی ہے ساتھ جو کرونا کے خلاف اپنے لڑائی میں ہم نے شروعات سے ہی ایک ایک دیشوازی کا جیون بچ چو پراتفکتہ دیئے اب ویکسن آنے کے بعد بھی ہماری پراتفکتہ یہی ہوگی کی سبھی تک کرونا کی ویکسن پہنچیں اس میں تو کوئی بیوات ہو ہی نہیں سکتا ہے لیکن کرونا کی ویکسن سے جوڑے بھارت کا بیان اپنے ہر ناغی کے لیے ایک پرکار سے نیشنل کمیٹمنٹ کی طرح ہے اتنا بڑا تکہ کرنا بیان سمود ہو سسٹیمیٹک ہو اور سسٹین ہو یہ لنبا چلنے والا ہے سبھی کو ہر سرکار کو ہر سنگھرن کو ایک جھوٹ ہو کر کے کوڈنیشن کے ساتھ ایک ٹیم کے روپ میں کام کرنا ہی پڑے گا ساتھیوں ویکسن کو لے کر بھارت کے پاس جیسا انبھو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کو بھی نہیں ہے ہمارے لیے جتنی جروری ہے سپیڈ ہے اتنی ہی جروری ہے سیپٹی بھی ہے بھارت جو بھی ویکسن اپنے ناغریقوں کو دے گا وہ ہر ویگیانی کسوڑی پر کھلی ہوگی جہاں تک ویکسن کے ڈسٹیمیشن کی بات ہے تو اس کی تیاری بھی آپ سبھی راجوں کے ساتھ مل کر کے کی جائے سکے سکے رہیے ویکسن پراتھمک تاکہ آدھار پر کس سے لگائی جائے گی یہ راجوں کے ساتھ مل کر کے یہ موٹا موٹا کھاکا بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ پھر اگر اس پرکار سے WHO نے جو کہا ہے ہم چلتے ہیں تو اچھا ہے لیکن پھر بھی یہ نرنے تو ہم سب مل کر کے ہی کریں گے سجاو کا مہتفہ اس میں بہت رہے گا کیونکہ آخیرکن ان کو انداز ہے کہ ان کے راج میں یہ کیسے ہوگا ہمیں کتنی اترکت کول چول اور سٹوریج کی ضرورت رہے گی مجھے لگتا ہے کہ راجوں نے اس پر اب بھی بل دے کر کے وابستان کھڑی کر دینا شروع کر دینا چاہیے کہاں کہاں سنبھ ہو گئے اس کے پیرامیٹرز کیا ہو گئے اس پر ہمیں یہاں سے سوچنا ہے تو ڈپائرمنٹ کو چلی گئی ہے لیکن اس کو اب امپلیمنٹ کرنے کے ہم نے ریڈی رکھنا پڑے گا اور ضرورت پڑی تو اتریت سپلائی بھی سونسچت کی جائے گی اور اس کا بسطورت پلان بہت جلد ہی راج سرکاروں کے ساتھ مل کر کے تائی کر دیا جائے گا ہماری راجوں کے اور کہ اندر کی ٹیم ساتھ لگا تھا اور وہ بات چیت کر رہے ہیں کام چل رہا ہے کہ اندر سرکار نے راجوں سے کچھ سمیں پہلے آگرک کیا تھا کہ سٹیٹ لیور پر ایک سٹیرنگ کمیٹی اور اوہم سٹیٹ اور ڈسٹرک لیور پر ٹاسپور کا اور میں تو چاہوں گا کہ بلوک لیور تک ہم جتنا جلدی یہ بہت ساتھیں کھڑی کریں گے اور کسی نے کسی ایک بہت ساتھ کو کام دینا پڑے گا ان کمیٹیوں کی ریگولر بیٹے گا ہو ان کی ٹریننگ ہو ان کی مانیٹرنگ ہو جو آن لائن ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی شروع ہو ہمیں ہمارا روج مرا کے کام کے ساتھ کورونا سے لڑتے لڑتے بھی اس ایک ویبستہ کو بھی ویکسید تورند کرنا پڑے گا یہ میرا آگرہ رہے گا جو کچھ سوال آپ نے کہے ہیں کونسی ویکسین کتنی قیمت میں آئے گی یہ بھی تہل نہیں ہے مول بھارتی ویکسین ابھی دو میدان میں آگے ہیں لیکن بہار کے ساتھ مل کر کے ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں دنیا میں جو ویکسین بن رہی ہیں بیبی مینیفیکنگ کے لیے بھارت کے لوگوں کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں کمپنیوں کے ساتھ لیکن ان سارے ویشوہوں میں ہم جانتے ہیں کہ 20 سال سے ماننی رجی کوئی دبائی پوپلر ہوئی ہے 20 سال سے لاکھوں لوگ اس کا اپیوپ کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں اس کا رییکشن آتا ہے آج بھی آتا ہے 20 سال کے بعد بھی آتا ہے تو ایسا اس میں بھی سمبھو ہے نرنے بجیانک تراجو پر ہی تولہ جانا چاہیے نرنے اس کی جو آثورٹیز ہیں ان آثورٹیز کے سرٹیفائی بیوستہ سے ہی ہونی چاہیے ہم لوگ سماج جیون کی چنتہ کرتے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کوئی بجیانک نہیں ہے ہم اس کی ایکسپرٹائز ہماری نہیں ہے تو ہمیں دنیا میں سے جو بیوستہ کے تہج جو چیزیں آتی ہیں آخر کر اسی کو ہی سوکار کرنا پڑے گا اور اس کو سوکار کر کے ہم آگے چلیں گے لیکن میں آپ سے آگرہ کروں گا کہ آپ کے من میں جو یوجنا ہو خاص کر کے ویکچین کے سمن میں کس پرکار سے آپ ڈیلیوری نیچے تک لے جائیں گے آپ جتنا جلدی بہت ڈیٹیل پران کر کے لکھ کر کے بھیجیں گے جو نرنے کرنے میں سویدہ ہوگی اور آپ کے ویچاروں کا طاقت اس میں بہت ہے راجیوں کا انبھو بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وہیں سے یہ چیز آگے بڑھنے والی ہے اور اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کا بہت ہی ایک پرکار سے پرویکٹیو پارٹیسپیشن اس میں بنے یہی میری اپیکشہ ہے لیکن میں نے پہلے ہی کہا ویکسین اپنی جگہ پہ ہے وہ کام ہونا ہے کریں گے لیکن کورونا کی لڑائی جرابی ڈیلی نہیں پڑنی چاہیے تھوڑا سا بھی ڈیلاس نہیں آنی چاہیے یہی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہیں اور پردھان منتری موڈی کے ساتھ اسی بیٹر میں ہریانہ کے سی ایم منولال کھٹر بھی موجود تھے کھٹر جب اپنا پرزنٹیشن دے رہے تھے تا پردھان منتری موڈی نے انہیں ٹوک دیا پی ایم نے انہیں کس بات پر ٹوکا یہ دکھائیں گے آپ کو بریک کے بعد